علم پورٹل پر خوش آمدی پاکستانی تاریخ میں صحافت ایک ایسا پیشہ رہا ہے جس میں نرڈر صحافیوں کو حق گوئی کی ایک قیمت چکانی پڑی ہے انہی بے باغ صحافیوں میں ایک نام جو سر فیرست ہے حامد میر ہے جنہوں نے صحافت کے اصولوں اور اس کے عداب کو ہمیشہ ملہوزے خاتی رکھا اور اپنے آسان فہم الفاظ سے پاکستانی عام عوام میں بہت مقبولت بھی حاصل کی آج بات ہوگی سینئر صحافی حامد میر کی اور ان کے صحافتی سفر کی ساتھ ساتھ جانے کی کوشش کریں گے ان کے یادگار ماضی کو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حامد میر 23 جولائی 1916 کو لاہور میں مشہور کالم نگار اور پروفیسر وارث میر کے گھر پیدا ہوئے ان کے دادا میر عبدالعزیز کا تعلق سیالکور سے تھا جو ایک شائر تھے حامد میر کی پروش ایک علمی گھرانے میں ہوئی بچپن ہی سے انہوں نے بچوں کے اخبارات اور رسائل میں لکھنا شروع کر دیا لڑکپن میں جب ڈان نیوز کے سپورٹ سیکشن میں ان کا آرٹیکل چھپا تو ان کے والد پر حامد کی صحافیانہ سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ان کے والد حامد میر کو صحافت سے دور اکنا چاہتے تھے لیکن حامد میر بھی حبیب جالب کی صحبت سے انقلاب کے سہر میں گرفتار ہو چکے تھے زیا حکومت میں جب طلبہ یونینز پر پابندی لگی تو اس دور میں حامد گورنمنٹ کالے لاہور میں زیر تعلیم تھے ڈرامیڈکس فرس کلاس کرکٹ اور سیاست ان کے مشاگل تھے وہ مارشل لا مخالی مظاہروں اور احتجاجوں میں سرگرم بھی رہتے انیس سو ستاسی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا بینظیر بھٹو جب ان کے والد کی وفات کی سلسلے میں اظہاری افسوس کے لیے ان کے گھر آئیں تو انہوں نے حامد کو صحافت ہی میں آنے کا مشورہ دیا اخبار میں وہ بطور سب ایڈیٹر کام کرنے لگے انیس سو نوے میں ایک خبر کے سلسلے میں انہیں اگوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا انیس سو چورانوے میں سب میرین پرچیز سکینڈل کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑے انیس سو چھانوے میں وہ روزنامہ پاکستان اسلام آباد جیسے قومی اخبار کے مدیر اعلیٰ بنے اور سب سے کم عمر پاکستانی مدیر اعلیٰ بننے کا اعزاز حاصل کیا انیس سو ستانوے میں نواز شریف کے لندن پروپرٹیز کو ایکسپوز کرنے پر دوبارہ انہیں اپنے جوب سے الگ ہونا پڑا اور دسمبر انیس سو ستانوے میں انہوں نے بانی ایڈیٹر کے طور پر اخبار روزنامہ اصاب شروع کیا ڈیلی پاکستان اخبار کے لیے مارچ انیس سو ستانوے میں انہوں نے سب سے پہلے اصابہ بن لادن کا مشرقی افغانستان کے علاقے تورہ بورہ کی ایک گار میں انٹرویو کیا جب اصابہ بن لادن کو دنیا نہیں جانتی تھی دوبارہ مئی انیس سو اٹھانوے میں اصابہ کے لیے کندھار میں اصابہ بن لادن کا انٹرویو کیا اور نائن الیون کے واقعے کے بعد تیسری مرتبہ ڈان اور اصابہ کے لیے آٹھ نومبر دوہزار ایک کو کابل میں اسامہ کا انٹرویو کیا امریکی گولہ باری اور فائرنگ کے باوجود انہوں نے اس سٹوری کو کور کیا دوہزار دو میں انہوں نے جیو نیوز پر اپنا پروگرام کیپٹل ٹاک شروع کیا اس شو کے بعد ان کی شورت خوب بڑی اور انہوں نے کئی قومی اور بین الاقوامی اہم شخصیات کے انٹرویوز کیے دوہزار چھے میں اسرائیل لبنان وار کے دوران وہ اسرائیلی مظالم کو بیروت میں کوریج دے رہے تھے ہزباللہ کے اسپاہیوں نے انہیں قید کر لیا بعد ازہ جب انہوں نے پتا چلا کہ حامد میر اسرائیلی یا امریکی جاسوس نہیں ہیں تو انہیں رہا کر دیا گیا جس امارت سے وہ نکلے ان کے نکلنے کے فوراں بعد وہ امارت اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن کر زمین بوس ہو گئی اور وہ بال بال بچ گئے دوہزار ساتھ میں ان پر چار ماہ کی ٹی وی پر پبندی لگی اور بعد میں بھی کئی مرتبہ مقتصر عرصوں کے لیے ان پر پبندی لگی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جنرلزم میں ماسٹرز کی ٹگری حاصل کی آج دنیا کی کئی نامور جامعات میں وہ لیکچرز دے چکے ہیں سی این این اور بی بی سی جیسے بین الاقوامی چینلز پر وہ تفسرے اور تجزیے بھی دیتے رہتے ہیں دس اگست دوہزار اٹھارہ کو وہ جیو نیوز چھوڑ کر جی این این کے پریزیڈنٹ بنے اور اس چینل پر حامد میر شو شروع کیا دو ماہ بعد وہ جی این این چھوڑ کر دوبارہ جیو نیوز کے شو کیپٹل ٹاک کے مزبان بن گئے اس صحافتی سفر میں انہیں جلاوطن بھی کیا جا چکا ہے اور ان پر کئی قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ آج بھی ازادی صحافت کے لیے کوشہ ہیں اور اپنے ساتھی صحافیوں کے حق کا دفاع کرنا بھی خوب جانتے ہیں دوہزار بارہ میں ان کی کار کے نیچے سے بم ڈیفیوز کیا گیا جس کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے کی دوہزار چودہ میں کراچی میں وہ ایک شو کے سلسلے میں گئے اور ان پر قاتلانہ حملہ ہوا انہیں نو گولیاں لگیں لیکن اللہ کے فضل سے وہ بچ گئے اس صحافتی سفر میں ان پر ان کے حاسدین نے کبھی آئی ایس آئی کا کبھی روہ کا کبھی موساد کا اور کبھی طالبان کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا انہوں نے دنیا کی بڑی شخصیات کے انٹرویوز کیے ان کی فرینکنس ان کا سگنیچر سٹائل بن گیا وہ نیلسن منڈیلا اور شاروخان کا بھی انٹرویو کر چکے ہیں ملالا یوسف زائی کو بھی سب سے پہلے وہی سکرین پر لے کر آئے طالبان اور حماس کی سٹوریز کو بھی کور کر چکے ہیں ان کی صافتی خدمات کے عوض انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈز سے بھی نوازا جا چکا ہے جن میں پاکستان کی جانب سے دوہزار تیرہ میں ملنے والا حلال امتیاز سر فہرست ہے تو ناظرین یہ تھی حابن میر سے متعلق ایک جامع اور مقتصر معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند نہیں ہے تو لائک چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہو یا آپ ہماری تصحیح کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ